بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج بنا رہے ہیں جی تقریباً چھے گیجی چاور اور چار کلو چکن کی بریانی مزدار قسم کی نیاز کے لیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے سب چکن میں یخنی بنانے کے لیے پیاز ڈالا گیا لسن ڈالا گیا ساپت سارے مسالے کے سوکہ دھنیا زیرہ سونف چھوٹے پھول وغیرہ ڈال کے اس کی یخنی بنا لی اور آپ یہ مسالے آپ دیکھ لیجئے جو اس کی پکائی میں جائیں گے زیرہ سوز مرچے تہی ہے تقریباً ڈیڑھ کے جی کے قریب جو ٹوماٹر تھے ان کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور ساتھ ہی یہ آز اور یہ ہے ایک کے جی یعنی کہ ون کے جی اس میں گھی ڈالا جائے گا جس کے ساتھ یہ بریانی بنائیں گے یخنی کے میں نے جو چکن تھا تھا اس میں سے یخنی میں سے نکال کے لطا رکھ لیا ہے اور یخنی کو چھان دیا جتنی چیزیں تھیں ہزاری باقی ڈسکارڈ ہو گئی صرف اس میں سے ہم نے چکن کو نکال لیا یہاں پہ میں نے چاول بھگو کے رکھے ہوئے ہیں تقریباً تین کیجی ایک ٹپ میں ہے تین کیجی ہی دوسرے والے میں ہے اور ان کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے بھیگتے ہوئے بھیگے ہوئے چلیں جی اب شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ثابت کر رہا مسالے سارے ڈال دیئے ہیں پانچھے بادیان کے پھول ہیں دال جینی کے ٹکرے ہیں چھوٹی الائچی بڑی الائچی دیز پتہ وغیرہ اور پور کے بعد اس میں پیاز ایٹ کر کے اس کو پکا رہے ہیں چمچ میرے ہبی چلا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہیوی اور بہت بھاری تھا جو مجھ سے چلایا نہیں جا رہا تھا میں یہاں پہ اس میں ادھرک کاٹ کے اس میں ایٹ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی ڈالتے جائیں گے ادھرک بھی اس میں اور اس کو کولڈرن براؤن ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے ہو گیا جی گم براؤن کافی زیادہ سارا اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں تقریباً سکس ٹیبل سپون بھر کر لسن ادھرک کا پیسٹ یہ ڈالتے ہی دو چار جمبر چلائیں گے اور ساتھ ہی اب اس میں ڈال دیں گے زیرہ سکس ٹیبل سپون بڑے والے ہیں وہ بھی اس میں ڈال کے تھوڑا سا زیرے کو بھونیں گے زیرہ بھونتے ہی ساتھ ہی اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تاکہ اسے کوکنگ کے عمل کو تھوڑا کام کریں پیاز کالا نہ ہو جائے اور اب ساتھ ہی اب اس میں ٹرماٹر ایڈ کر دیئے جو پیسٹ پنا کے رکھی تھی اس کو بلینڈ کر لیا تھا ان کو یہ ڈال دیا گئی اور اب اس کو تھوڑا سا چمچ چلا کے ٹرماٹروں کو بھونیں گے اور ساتھ ہی اس میں میں آپ ایڈ کر دوں گی چلیں جی اب ساتھ ہی میں نے تقریباً تین سے چار ٹرماٹروں کو ایسے بڑا بڑا کٹ کے اس میں گول گول ڈال دیا تاکہ یہ بھی اس میں اچھے لگتے ہیں تھوڑا سا ٹرماٹر بھی فیل ہوتا کہ باقی ساری پیسٹ ہی اب جائیں گے جو مسالے نکال کے رکھے ہوئے تھے املی، آلو بخارہ چھے بڑے چمچ ہیں ٹیبل سپون جو ہیں وہ تھے اس کے سرخ مرچ پاورڈر کے چھے چمچ ہی تھے اس کے کٹی ہوئی لال مرچ کے اور ایک پیکٹ ڈالا ہے بریانی مسالے کا تھوڑی سی ہلتی ڈالی گئی اس میں ان ساری چیزوں کو ڈال دیا اور اس کو کر لیا اچھے سے میکس اور ساتھ ڈال دیا اب اس میں ہاف کیجی کے قریب تہی تہی اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیجئے کیونکہ جو میں نے اس میں لاسٹ میں مسالہ ایٹ کرنا ہے وہ کافی زیادہ کھٹا ہے اسی لئے اس میں تہی تھوڑا کم ہی ایٹ کروں گی یہاں پہ چلا گیا اس میں وہ بھی میں نے ڈیر ٹیبل سپون ڈال دیا ہری مرچیں ایٹ کر دی اور اب ساتھ ہی ہم اس میں ڈال لیں گے چکن چکن جو ہے یہ میں نے نکال کے جو رکھ لیا تھا یہ اس کی یخنی بھی بنا کر رکھی بھی ہے چلیں اب یہ تھوڑا تھوڑا اٹھا کے اس میں ڈالتے ہیں کیونکہ ایک ساتھ ڈال لیں گے تو کافی ساری چیزیں جو اس کی ہیں وہ یخنی کی اس میں آئی ہوئے ہیں ثابت مسالہ وغیرہ نکل کے تو اس لئے وان بائی وان اس کے پیسز اٹھا کے اس میں سارا میں نے ایٹ کر دینا ہے چکن کو اور اب اس کو چکن کو دو چار چمچ لاتے ہوئے بھونیں گے کیونکہ چکن پہ زیادہ بھوننے سے کہیں اس کے پیس ٹوپ نہ جائیں تو اس لئے اب اس کو زیادہ نہیں کرے گی یہ میں کر رہی ہوں کیونکہ وہ بڑا والا جو چمچ ہے وہ تو کافی ہیوی ہے جو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جارہا تھا تو میں نے کہا چھوٹے چمچ کے ساتھ اس کو میں کرتی ہوں یخنی یخنی ساری میں نے ناپ کے رکھی ہوئی ہے چاولوں کے حساب سے چلیں جی ساری یخنی ایڈ ہو گئی ہے ہلکا سا اس میں عبال آئے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اتنی در کے لئے چاول ہم پانی میں سے نکال لیتے ہیں اور چاولوں کو کریں گے یہ دیکھئے چاول میں نے ڈال دیئے اسی طرح دوسرے چاول بھی ڈال لیں گے تھوٹی در پکانے کے بعد اس کو ہم لگائیں گے ایک دم اور ساتھ ہی میں نے ایک سائیڈ پہ پودینہ ہوا ہے اس میں لیمن تھوڑا سا لیمن کے تقریبا تین چمچ نچوڑ کے رکھے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ بات میں چاول آرموسٹ گل چکے ہیں اور میں اب ان کو دم لگانے کی تیاری میں ہوں نیچے تھوڑا تھوڑا پانی ہے چلیں اب اس کو دم لگاتے ہیں پہلے اب میں اس میں پودینہ اور لیمن کے ساتھ میں نے تھوڑا سا لیمن جوز تھا وہ بھی اس میں اٹھ کر دی تھوڑا سا رنگ ڈال دیں گے یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیے تو ڈال دیں میں نے تھوڑا سا ایسے ہی ڈال دیا ہے یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد اب اس کو لگائیں گے دم تقریباً بیس منٹ کا میں دم لگا رہی ہوں یہاں پہ دم کو ہو گئے ہیں بیس منٹ اور میں نے اسے کر دیا ہے اوپن دیکھئے مزتار قسم کے چاول رڈی ہیں اور پورے کچن میں سے بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی لزیز قسم کے چاول یہاں پہ چاول کی کنڈیشن دیکھئے کس قدر مزتار ہے یہ دیکھئے بلکل سوفٹ ہو چکا ہے اور اس کی لیندھ آپ دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے لمبے لمبے چاول بنے ہیں پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پہلا آئیکن کو پریس کیجئے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیر